سلام پاکستان میں آپ کو امیز بان ساجہ بوری ناظرین میں نے بہت سارے پروگرمز کی ہے کہ آج ایک خاص پروگرم کر رہا ہوں میں کرکٹ کے اوپر جو کہ دو دن پہلے ہم نے جو مینورٹی لیک آل پاکستان مینورٹی لیک ہوئی پاکستان کی لاہور کے اندر اور یہاں پر جو وینر ہوئے لاہ پاکستان کی ٹیم وہ ہمارے صاحب فرحان ملک جو ہیں اس ٹیم کے پلئیر تھے اور برچھے کپتان بھی ہیں اور ساتھ انہوں نے جو ٹیم کو لے کے چلے پورے ٹرنامیٹ میں اور آخر کار انہوں نے کپ جو اپنے کپ ہے لی کا کپ وہ اپنے ہی پاس رکھ لیا اور اسی کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے ان سے سپیشلی سٹوڈیو میں ہم نے بلائیا ان کو ہمارے صاحب وہ ٹیم ساری موجود ہے جنہوں نے وین کیا بیس بولر بیس بیس مین اور ساتھ ساتھ فرحان ملک جو کپتان ہیں وہ ہمارے صاحب موجود ہیں میرا خیال ہے کہ قومیں وہاں ترقی کرتی ہیں جب قوموں کو ایڈوکیشن ملتی ہے اور سپورٹس ملتی ہے اور یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر اسی ذریعے کو لے کے اگر ایڈوکیشن کی طرف جائیں تو ہمارے بچوں کو داخلے بھی ایزیلی مل سکتے ہیں لیکن پلیئرز بنتے جا رہے ہیں بہت سارے پلیئرز جمع بھی ہو گئے ہیں لیکن ان کا فیوچر کیا ہے اسی کے اوپر بات کرنے کے ہمارے صاحب سٹوڈیو میں آج موجود ہے فرحانم علیکم سے بات کرتے ہیں ہمارے صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈیو میں ایک ٹرافی پڑی ہے جو کہ مینورٹی لیگ کی جو ایک پوری لیگ ہوئی آل پاکسہ مینورٹی کی اس کو جو ہے وکٹر لال صاحب نے اس کو ارگنائز کیا بہت ساری ادارے جو تھے انہوں نے سپانسرز کیا اور وہ ٹیم ہمارے صاحب سٹوڈیو میں آج موجود ہے جی فرحان ملک صاحب کیا حال چلنے پہلے تو ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں نیشنل نیوز راما کی طرف سے اور کس طرح کے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ پوری لیگ کھیلی ہے آپ نے اور آج آخر کارا آپ نے ٹرافی اپنے پاس جیت کے رکھ لی سب سے پہلے تو آپ کو اسلام اور آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ خداوند کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اپرچنیٹی ملی کہ ہم لوگ اس لیگ کا حصہ بن سکے جو ہماری ٹیم ہیں انہوں نے ارگنائز کیا کہ ایک مینورٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیجائے اچھی گراؤنٹس دی جائیں اور ایک اچھے اٹماؤسفیر میں ان کو کرکٹ ملے تاکہ وہ اپنے سکیلز جو ہیں وہ ظاہر کر سکیں تو میری نظر میں تو یہی ہے کہ اس سے بڑھ کے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا کے ایک ایسا ٹول ہے کہ جو پلیئرز کی سکیلز کو وہ یہاں آج کال جس طرح سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے بہت زیادہ اپورٹنٹیز ہیں کہ جو ہائی لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے جی بلکو سر ایزی لی ہو سکتی ہے کیونکہ آج کال سوشل میڈیا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کوئی بھی پلیئر چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی فیل میں کوئی انسان ترقی کرنا چاہتا ہے ان کا تعرف بھی کروائیں اور بتائیں کہ یہ کس طرح ون ہوئے یہ اخلاق بشیر ہے اور یہ آمیر سلیم اخلاق بشیر جو ہے یہ بیسٹ بولر ہے اور آمیر سلیم جو ہے وہ بیسٹ بیٹسمن رہے ہیں یہ اخلاق بھئی کس طرح کا محسوس کر رہے ہیں آج کہ آپ بیسٹ ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور ٹرافی بھی جیت گی اور آپ کو بھی ٹرافی ملیئے سب سے پہلے میں آپ کا شکر دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا تاکہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور یہ بڑے اچھی خوشی کی بات ہے کہ میں بڑا آپ کو پراؤڈ فیل کر رہا ہوں اور بڑا خوش ہوں جی بھائی آپ بتائیے کہ آپ نے بیسٹ بیسٹ مین کا بھی ٹرافی جیتی ہے جو ہے آپ کا یہ لیگ کا جو کپ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے ہا جی سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں یہ ساری چیزوں کے لیے اور یہ خداوند کی طرف سے ہے نا کہ ہم نے محنت کی ہے اور ہم نے اپنا ہنڈر پرچنٹ دیا ہے تو خداوند ہمیں یہ ریزرٹ دیا ہے اور اس خوبصورت طرفے کے ذریعے ہمیں خداوند نے برکت دیا ہے کب سے کھیل رہے ہیں آپ سر میں مجھے تقریباً بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں تو بارہ تیرہ سال سے اسی گروپ کا حصہ ہے کہ مختلف کلپ کھل گئے ہیں میں پہلے پروپر کلپ کرکٹ کھیلا ہوں جس میں میں نے انڈر سکسین سے سٹارٹ کیا ہے انڈر نائنٹین سینئر ڈسٹک تک گیا ہوں تو مطلب اس لیول تک نہیں گیا ڈسٹک لیول تک رہا ہوں جس میں انڈر نائنٹین آپ لے کا خواب ہوتا ہے کہ میں پی سی بی کے ذریعے جو ورل ہماری ٹیم ہے پاکستان کی وہاں پر جائیں تو آپ کا کیا خواب تھا بلکل جو بھی سپورٹس ہوتی ہے نا چاہے وہ کوئی بھی یہ ہے جیسے کرکٹ کرکٹ آپ کو پتہ ہے ایک جنون ہے کوئی بھی اگر کھیلتا ہے تو کرکٹ کے لحاظ سے ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں پاکستان میں کھیلو اگر وہ پاکستان میں رہتا ہے تو یا پاکستان تو میری بھی یہی خواہش تھی تو بڑی مدھب کے کلوز جا کے بھی میں واپس آیا ہوں انڈر فیفٹین کا ورلڈ کپ تھا ویس انڈیز میں تو وہاں میرا نام تھا تو پھر پتہ نہیں کس وجہ سے لیکن خداوند کی مرضی تھی شاید اس لیے میں نہیں جا سکتا سب سے یاد کر میچ کون سا تھا جہاں پر آپ نے بہت سارے شورٹس لگائیں سب سے یاد کر میرا میچ تھا انڈر نائنٹین کا تیسرا میچ تھا کرکر شنٹر میں جس میں میں نے شورٹس تو نہیں لگائے لیکن کچھ سچویشن ایسی بن چکی تھی کہ ہم نے ہم نے ون سیمنٹی فائف کرنا تھا تو ہمارے وکرس تین رہ گئے تھے اور اس پہ آؤٹ ہونا مطلب کہ ہم نے آؤٹ نہیں ہونا تھا تو وہ میلے یہ سب سے یاد کر رہے کیونکہ میں نے ایک پورا دن کھلا پھر نیکس ٹی گیا ہوں پھر میں نے آدھا دن کھلا تو اسی طرح میں نے اپنی ٹیم کو ابھی تک کتنی سننچری بنا چکے ہیں 50 ہیں سننچری صرف 50 سننچری تو کم ہے 50 بہت زیادہ بنا چکے ہیں مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک ہے تو سننچری میری تھوڑی سی آٹھ نو کے قریب ہوں گی ٹھیک ہے اور جو میرا ہائیسٹ ہے وہ 135 ہے جی بھائی آپ بتائیں کس طرح آپ نے بالنگ کی اچھی اور کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا سر میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے ٹھیک ہے اور میں جو وہ پاکستان انڈر نائنٹی کھل چکا ہوں ٹھیک ہے بھانگنا دیش میں جگہ میں تقریباً دا سال ہو گئے مجھے دا سال سے کھیل رہے ہیں تو ابھی تک کتنے جو ہے میچیز آپ کو یاد ہیں کہ جہاں پر اب تفانی بال آپ نے کی ہو میرا گریٹو کا میچ چل رہا تھا اس میں میں سارے جو انٹرنیشنل پلئیر تھے ٹھیک ہے عمر اکمل تھا شاہ یوسف ٹھیک ہے آرہ سوہیل اور گوری اور ساتھ میں کیا ہر لیفٹ ایرم آپ بتائیں کہ آپ کو جو ہے لیگ کی طرف سے اور اپنے جو ادارہ جسے پر آپ چل رہے ہیں کنی باہر گیا ہے کھیلنے کے لیے جی سار میں ملیشیا بھی گیا ہوں ٹھیک ہے اور بنگلہ دیش بھی گیا ہوں ٹھیک ہے بنگلہ دیش میں یونی فائی ٹیم میں گیا تھا اچھا ہر پلے کا خواب ہوتا ہے کہ میں پی سی بی تک جاؤں اور اپنے سرکاری جو گورنمنٹ کی پاکستان کی جو میں وہاں پر کھیل ہوں لیکن آپ انٹرنیشنل بھی کھیل چکے ہیں بحث بھی کھیل کے آ چکے ہیں اب کوئی خواب نظر آ رہا ہے کہ میں کوشش یہی کروں جی سار میری کوشش یہی ہے کہ میں پاکستان کو پرزنٹ کروں ٹھیک ہے اور میری یہ دلی خواہش ہے جی فران صاحب آپ پہلے تو بتائیے کہ کس طرح کا جو ہے پریکٹس آپ کرتے رہے ہیں کب سے کھیل رہے ہیں کرکٹ سار مجھے تقریباً بیس سال سے اوپر ہی ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ چائلڈ روٹ سے میں کرکٹ کا شکین تھا بھائی بھی کرکٹر تھے ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ میں نے ان کو دیکھ دے کے کرکٹ سکھی ٹھیک ہے گراؤنٹس میں جانا تین چار سال میں صرف بیگ اٹھا تھا اور بیگ اٹھا کے گراؤنٹ لے کے جانا پھر واپس لے کے گھر آنا دو دو کٹ بیگ میں لے کے آتا تھا ٹھیک ہے کتنا شوق تھا مجھے تو موقع ملا کہ فرس ٹائم جب ہم لوگ کھیلے ہیں تو شویر ملک کی ٹیم تھی میں سیارکوٹ ریجنٹ کے اندر آتے ہیں نوروال ڈسٹک تو اس ڈسٹک کی نمائنگی کرتے ہوئے میں جب کھیلا ہوں تو پہلے ہی میچ میں میں نے ہندرڈ کیا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ملک زلفکار جو ایم بی فیکٹری کے جو آنر ہے انہوں نے مجھے بیٹ گفٹ کیا تھا اس کے بعد میرے اندر ایک ایسا جنون آیا کہ میں اور اچھی کرکٹ کھیلوں کیونکہ سٹیڈیم میں کھیلنا ہمارے لئے ایک خواب تھا جب وہ کھیلے تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے اوورال پوڑے ٹون آمن میں بہت اچھی کار کرتی کی دکھائی ادھر اس کے بعد میں کھیلتے کھیلتے انڈر نائنٹین ریجن میں آ گیا انڈر نائنٹین کھیلی دوزار سات آٹھ کے بیچ میں تھا میرے ساتھ محمد عباس حارت سوہیل بلاول بٹی نائن عباس یہ ہمارا بیچ تھا جو کہ پاکستان کھیل چکے ہیں تو اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ میں آگے نہیں کھیل پایا کہ کچھ ایفرٹس کرنی تھی میں نے لیکن وہ نہیں کر پایا تو اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو پاکستان کی کرکٹ ہے اس میں جو ہے کرپشن جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے لیکن ابھی کئی جگہ پہ آکے چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھنی چاہیے اس کے بعد فیصل بینک ٹی ٹوئنٹی پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ کی بہت بڑی جو لیک تھی اس وقت کی اس میں میرا نام آیا اسی آلکو اسٹریلین کی طرف سے شویر ملک کیپٹن تھے تو وہ دوہزار گیارہ میں 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 نے جو ان کی نمائندگی کی فیصل آباد میں ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کب سے کھیل رہے ہیں کرکٹ آپ سر تقریباً کہہ لیں کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ سے چل رہی ہے چل رہی ہے ہاں جی اچھا بڑی بات ہے کہ اتنے سالوں سے آپ کھیل بھی رہے ہیں یہ جو لف پاکستان ہے یہ جو ادارہ ہے وکٹر لال صاحب کا یہ آپ کو کہیں باہر بھی لے گئے ہیں جی بلکل میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے خداوند کا کہ انہوں نے خدا نے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں رکھی ہوئے ہیں جو پلیئرز کیلئے سوچتے ہیں اپنی کمیونٹی کیلئے سوچتے ہیں تو وکٹر بھائی نے بلکل ہم لوگوں کو لے گئے ہیں ملیشیا دوہزار اٹھارہ میں لے گئے ہیں وہاں پہ ہم دو ایونٹس کھیلے ہیں ایک ہم کوارٹر فائنل ہا رہے ہیں اور ایک فائنل ون کیا ہم لوگوں نے تو ابھی تک آپ کی جو ٹیم ہے وہ لاہور سے زیادہ تر ہیں کہ لاہور سے باہر سے اٹھ کٹھے کی ہماری جو ٹیم ہے وہ لاہور سے باہر سے پلیئرز ہیں ٹھیک ہے اور ان میں بہت زیادہ چھے پلیئرز آ کے کھیلتے ہیں ہمارے کلب میں ٹھیک ہے یہ وکٹر بھائی کی بلکی افرٹ ہے اس میں بھی تو لا پاکستان میں کب سے ہیں آپ لا پاکستان میں تقریباً میں دوہزار نو سے ہی اپنے کلب میں یہاں پہ آگیا تھا وکٹر بھائی اور عمران بھائی کے ساتھ میں ملا یہاں پہ میچز کھیلے مارٹون اینوار کرکٹ گراؤنڈ وہاں پہ میچز کھیلے پھر اس کے بعد ایسا میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوگا کہ پھر میرا دل کیا کہ یہ کھیلے آپ کی اس ٹیم میں میں نے دیکھا جب ہم کوریج کرنے کی تو بڑی کریم کی جو ٹیم ہے آپ کے پاس ہے بڑے اچھے پلیئرز ہیں آپ نے کوئی خواہش کی تھی کہ میں پی سی بی میں جاؤں گا وہاں پر کھیلوں گا تو کوئی موقع ملا کبھی بلکل سار ڈومیسٹک لیول پہ جب میں کھیلاؤں تب ایک تھا میرے اندر ایک پیشن تھا اس کے بعد بھی کوشش رہی کہ میں ضرور ایفرٹ کروں لیکن کچھ موقع کچھ ایسی چیزیں کہ ہم لوگ کے پاس وہ نہیں مل پہ کہ ہم لوگ اوپرولے لیول پہ جا سکے آداروں کی جو ٹیم سیلیکٹ ہوتی تھی وہاں پہ جاؤں ملتی تھی وہ بند بھی رہی ہے تو اس میں کچھ ٹرائی کیا تھا سر یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے پلیئر کھیل بھی سکتا ہے روزگار کما سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب الیکشن چل رہے تھے تو عمران خان صاحب نے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کرکٹ بھی پلیئرز نکلیں آگے لیکن جیسے ہی وہ پرائیم منسٹر بنے اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو غلط چیز کی ہم لوگوں کے لیے کہ انہوں نے دپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی یعنی کہ آپ ناوی سن سکتے ہیں کہ وہ پلیئر تھے اور اسی گیم کی وجہ سے انہوں نے شہرت حاصل کی اور جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے آتے ہی اپنے ہی جو ہے ٹیم جو تھی کرکٹ بورٹ جو تھا اس میں جو دپارٹمنٹل ٹیم ہوتی ہے بنتی ہے پلیئرز آتے ہیں جس طرح اگر وہ پی سی بی میں نہیں کھیل سکتے تو ہمارے کرسچنز کافی سارے پلیئرز ہیں جو ابھی تک کھیل رہے ہیں تو وہ دپارٹمنٹل تو یہ جو اس کو اوپن کیا یہ کنو نے کیا پھر یہ پھر اس کے بعد کرکٹ چل دی لوگ اپنے اپنے کلابز میں بھی کرکٹ کھیلنا چھوڑ گئے ان کو پتا تھا کہ ہماری روزگار جو ہے وہ نہیں چل رہا پھر ایستہ ایستہ یہ شباز شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے پھر کرکٹ کو امپروف کیا یوت لیگ کروانی شروع کر دی انہوں نے مختلف ڈسٹک میں پورے پاکستان میں یوت ہیونٹ کروانے شروع کیے تاکہ نوجوان جو ہے وہ اپنی سکلز دکھا سکے یہ نہیں کہ صرف کرکٹ پورے اوورال آل سپورٹس میں انہوں نے ایفرٹس دکھائی کہ کھیلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب کے پاس ٹائم تھا تو جس طرح وہ پلئر سے ورلڈ کپ جیتے ہوئا تھا ان کو چاہیے تھا کہ سپورٹس کو انکریز کرتے بلکہ ان کو کم کرنے کی بجائے تو میرا خیال ہے کہ یہ یہ جو یہ جو عدارہ ہے بٹلال صاحب کا اور کون کون سی گیمز کرواتا ہے کرسچنز کمینٹی ہندو کمینٹی جی جی بلکل یہ مائنورٹیز میں کرواتے ہیں فوٹبول کرواتے ہیں سائیکلنگ وومنز کی ہے اس میں بھی جو وومنز وہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ بیڈ ونٹن ہے اتھلیٹکس ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرواتے ہیں اس کے علاوہ مختلف ٹریننگز ہیں ہماری کمینٹی کے لیے کہ وہ یہ ٹینٹ کر سکتے ہیں تاکہ روز بروز وہ اپنی سپورٹس کچھ میچ یاد ہے آپ کو بڑا خاص میچ کوئی ہو جہاں پر آپ کو سمجھ لگ رہی ہو گئے یہ میچ ملے لیے بڑا ضروری تھا سر مجھے یاد ہے کہ دو ہزار گیارہ کی جو بات کر رہا ہوں اسی میں ایک میچ تھا کہ شویہ ملک دیل ملک کھل رہے تھے دونوں بھائی کھل رہے تھے اسٹیڈیا میں اس وقت ہم لوگوں کو گاؤں کا بچہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ نارو والے ڈسٹیک ہے ابھی زیادہ دیر نیو اس کو بنے ہوئے تو گاؤں کا بچہ سمجھا جاتا تھا تو میں نے فرس ٹائم وہاں پر بالنگ کی تو میں نے پورا آور میڈین کیا جبکہ دوسرے جتنے بالرز ہیں ان کو بیس بائیس پچیس لگ رہے وہ ایک ٹائم تھا جب میں پیک پہ تھا تو یعنی وان فورٹی وان فورٹی ٹو میں نے بالز کی ہیں تو اس وقت پہ میں نے میڈین آور کی ہوں دونوں کو تو وہ ایک ٹائم تھا کہ میں پیک ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہو سکا اس وقت تو یہ سمجھے کہ میری بیڈ لگتی بس وہ خواہش تھی کہ میں اس وقت کھیل جاتا اچھا آپ لوگ سارے ساری شدہ ہیں جی میں میریڈ ہوں اچھا تو کیا بھابی اس وقت ابھی تک آپ کھیل رہے ہیں کرکٹ جنون کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو بھابی کا کیا ریسپونس ہے میری طرف سے تو سار آپ کو پتا ہے کہ جو کرکٹر ان کو چیلنجز تو ہوتے ہیں لیکن میری طرف سے ہمیشہ میری بیوی نے مجھے سپورٹ کیا بچوں نے سپورٹ کیا بلکہ وہ جب میچ ہوتا ہے وہ ضرور مجھے بیک اپ کرتے ہیں فون کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں کہ بیسٹ اولا ایون میں اچھے لیول پہ نہیں کھیلا یہ ہماری پڑی فیملی کو دکھ ہے لیکن وہ پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک ہی پیشن ہے اس کا کہ وہ کرکٹ کھیلا تو میں کہتا ہوں وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے ہمارے مسیحی قوم کو بڑے فخر ہونا چاہیے کہ لاب پاکستان جو جو پلئیرز ہیں ہمارے وہ مجھے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں اور ایسی پلئیرز نکلنے چاہیے جو کہ قوم کا فخر بنے اور آپ ہمارے جو یوت ہیں جو آنے والے پلئیرز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گیا میں سب سے پہلے جو یوت ہیں ہماری اپنی کمیونٹی کی خاص طور پر ان کو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے خدا کا کلام پڑھیں سیکھیں اس کے بعد اپنی سپورٹس جو سکلن کو ضائع نہ کریں وہ گراؤنڈز میں آئیں اور اپنے آپ کو فٹ کریں اپنے آپ کو جو ان کے اندر بیلیٹی ہے ان کو شو کریں سکلز کو شو کریں تاکہ آنے والے وقت میں وہ اپنی سپورٹس کے ذریعے اپنی فیزیکلی بھی وہ ٹھیک ہو سکے اور روحانی طور پر بھی وہ ترقی کر سکے یہ میرا ایک پیشن ہے کہ آنے والے وقت میں ان نوجوانوں کے لئے یہ میسیج بھی ہے کہ وہ بجائے کہ نشہوار چیزوں کی طرف یا آوارہ گردی کی طرف یا ماں باپ کو تانگ کرنے کی بجائے وہ سپورٹس میں اپنا انٹرسٹ شو کریں گراؤنڈز میں جائیں اپنی سکلز ان کو پولش کریں اور پاکستان کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو دربدر کی ٹھوکریں کھا کے تو ایک نیک دن پاکستان کھیل جاتے ہیں تو یہ پاکستان کھیلنا کسی کے بھی ہاتھ میں ہے یہ نہیں کہ ناممکن ہے ممکن ہے لیکن جس میں اوبلیٹی ہے یا جس کو خدا اپروچ کرتا ہے سکلز ہے وہ ضرور کھیلے گا آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے جو آنے والے بولرز ہیں کیا ٹکنیک دینا چاہ رہے ہیں آپ ان کو ٹکنیک یہی ہے کہ پہلے جو اول درجہ وہ خدا ان کو دینا ہے ٹھیک ہے پہلے خدا سے محبت رکھنی ہے پھر اس کے لوگوں سے محبت رکھنی ہے تو اپنا ہنڈر پرسنٹ دیں اور ریزلٹ خدا ان پر چھوڑ دیں تو یہی ہے کہ فوکس کریں اپنی گیم پر توجہ کریں اور خدا ان کے کلام کو پڑھیں تمہیں وہ جو ٹکنیک ہوتی ہے بول کو پکڑنے کی وہ کس طرح کا بتائیں ذرا لیفٹ آم جو ہیں وہ بولنگ کر سکتے ہیں اور اس میں چائنہ میل بھی آجاتی ہے اور آرمر بھی آجاتا ہے اچھا آپ فاس بولنگ کرتے ہیں کہ سلوپ میں سپن بولنگ کرتا ہوں لیفٹ آم سپینر جی آپ بتائیں کہ کیا ٹکنیک ہونے چیئے آنے والے جو بیٹس مین ہیں جی ٹکنیک میں بیٹس مین کے لیے صرف یہی ہے کہ پہلے سب سے کہ وہ اپنی پریکٹس پر فوکس کرے جو ٹائم اس نے نکالا اپنی پریکٹس کا وہ اس پر پورا فوکس کرے اور ٹکنیک اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک گیند آگے والا ہوتا اور ایک ہوتا ہے پیچھے والا یہ والے جو سکلز ہیں یہ بس بیٹس مین کو پتا ہو یہ گیند آگے یا پیچھے ہیں اس پہ کام کرے اور اپنی بیسک نہ چھوڑے جس طرح کا بول ہے جس طرف بول ہے اس طرف مارے تو بہتر بیٹس مین بتانا جی ہمارے پلیٹ فارم سے ہمارے مسیحی قوم کے جو بچے ہیں جو آنا چاہتے ہیں ان کو کوئی امیٹیشن دے سکتے ہیں بلا سکتے ہیں بلکل یہاں پہ اتفاق کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پہ وہ آ سکتے ہیں وہاں پہ اکیڈمی ہے بقیدہ ساری مران ہے وہ ان کو پریکٹس کرواتے ہیں انڈر سکسٹین کے ہیں انڈر نائنٹین کے ہیں مچور بھی ہیں وہاں پہ آ سکتے ہیں بقیدہ صبح نیٹ ہوتا ہے وہاں پہ اور میرا خیال ہے وہ ان سے بلے ان کو کرکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ایک لائف کو اچھا ملے گا تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ان کو جانا چاہیے تو یہ میرا ایک سیجیشن ہے نوجوانوں کے لیے جی بلکل سر جی بلکل میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کرسچن کمیونٹی کے کلپز ہیں چاہے وہ پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی ہیں ان کو ووٹ ملنا چاہیے ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے مائنورٹیز کو رائٹس ملیں گے تو تب ہی پلیئرز آ کے آئیں گے تو تب ہی وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے بیسیکلی پاکستان کے کٹ بورڈ میں شاید ہی کوئی کلپ ہوں جو ریجسٹرڈ ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کلپ ریجسٹریشن جو ہے وہ کرسچن کے لیے عام کی جائے تاکہ وہ اس پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے مائنورٹیز کو سپورٹ کرنی چاہیے اور انہیں رائٹ او ورٹ ملنا چاہیے تین کی میں یہ پیغام پیرنس کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی بھی گیم ہو یا کوئی بھی سپورٹس ہو انہیں منع نہ کریں کیونکہ میرے پیرنس وغیرہ بھائی جان نے میری بہت ایفرٹ کی ہے میرے ساتھ اور مجھے بڑی بڑی اچھی جگہوں میں انہوں نے کھلایا ہے اور سب سے بڑی جو میری کاملہ بھی ہے وہ میری فیملی کی وجہ سے ہے جی بلکل پیرنس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سپورٹس میں ضرور شامل کریں کوئی بھی سپورٹس ہے کرکٹ ہے فوٹبال ہے یا سائیکلنگ ہے چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے کیونکہ آپ باقی چیزوں سے انہیں دور رکھ سکتے ہیں سپورٹس کے ذریعے جیسے کہ فضول ٹائم نشہ وغیرہ یہ ساری چیزوں سے آپ دور رکھ سکتے ہیں اگر بچہ سپورٹس کو لائک کرتا ہے تو پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گراؤنز میں بھیجیں فضول گیترنگ یا اس طرح کی کوئی بھی چیزوں سے انہیں دور رکھیں تینکیو جینادرین ساری گفتگو آپ نے سنی فرحان ملک صاحب کی جو ساتھ بیسٹ بولر ہیں بیسٹ بیسٹ من ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے مسئل قوم کو فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو اچھی گراؤنڈ اچھا پلیٹ فارم ملنے کی ضرورت ہے جس طرح ویٹرلال صاحب کا پلیٹ فارم ہے جہاں پر یہ ہمارے جو مسیحی قوم کے جو بچے ہیں مینورٹی کے بچے ہیں ان کو چانس دیتے ہیں کہ وہ آپ آئیں یہاں پر میرے پلیٹ فارم سے کھیلیں تو برخواہ ایسے پلیٹ فارم اور مزید بننے چاہیے جو کہ ہماری مسیحی قوم کے لیے مینورٹی کے لیے اچھا پیغام آگے لے کیونکہ پلیئرز کوئی بھی ہو وہ پاکستان کو جگر پرزنٹ کرتا ہے تو پاکستان کا نام رشن کرتا ہے پھر ملیں گے نیٹوپک کے ساتھ مجھے وہ کیمرے میں کوئی جائز دیئے خدا حافظ